آنند مادب آپ کم سے کم کانگریس پارٹی کی طرف سے ایک سٹینڈ تو لے لیجئے آپ کی پارٹی کو تو بی جے پی پی پہلے ہی مسلم پرست بتاتی ہے اب رامچر اتمانس کا اپمان کیا آپ کی پارٹی سہن کرے گی صرف اس لیے کیونکہ آپ مہا گڑبندن سرکار میں ایک حصہ ہیں آنند مادب دیکھیں اس میں رامچر اتمانس کا اپمان جو ہے وہ سہن اور نہیں سہن کرنے جیسی کوئی ایسی بات نہیں ہے میں اس میں ایک بات کر دوں کہ یہ ان کے بکتیقت بیچار ہے چندرکر جی کہ جس سے ہماری نہ پارٹی سہمتی رکھتی ہے نہ ہی ہمارے پارٹی کوئی نیتہ اس سے سہمتی اپنی رکھتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سندرب ہے اس سندرب کوئی بھی چرچہ ہونی آوشک ہے کہ کس سندرب میں کیسے انہوں نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے بہتر جو ہے دیکھیں رامچیت مانت مہاگران تھے اس سے کسی کوئی انکار نہیں ہے ہمارے بھی گھر میں ہیں اور ہم لوگ اس کا پتھن پاتھن کرتے رہتے ہیں نشتی دوچے بلکہ رمائن کتھا بھی کہلاتے ہیں لیکن رمائن میں کچھ چیزیں جو ادھرت ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس کا سمرتھن کرتی ہے ان واقعوں کا جن انسوں کا جیسے ایک تو انہوں نے پڑھ کے سنا دیا ہمارے چندسکر جی نے دوسرا ہے تو اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا بھرتی جنتہ پارٹی ان چیزوں سے مطعق ہے کہ نہیں جو ہے وہ بلکل صحیح ہے کیا وہ جاتی پاتے میں وشواس کرتے ہیں ہم لوگ تو نہیں کرتے ہیں پہلے میں آپ اسے پوچھ لیتا ہوں آناند ماداب یہ جو دو تین آپ نے پڑھ کر سنائے کیا آپ ان سے سہمت ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں غلط لکھا گیا ہے آپ خود مان رہے ہیں نا آپ بھی یہ مطلب پروفیسر آپ بھی بلکل انہی کی طرح بات کر رہے ہیں منتری جی کی طرح نہیں میں ان کی طرح نہیں بات کر رہا میں نے یہ کہا کہ رامائن کی کچھ پنکٹیاں جو جیسے ہیں ڈھول گوار سندر پسیناری یا سب تارن کے ادھیکاری جو اس طرح کی جو پنکٹیاں ہیں نشید روپ سے وہ اس سمیں کی جو ورن بیوستہ تھی اس کے بارے میں وہاں پہ چرچہ ہوتی ہے کس طرح سے وہاں پہ چھوہ چھوہت اور یہ باتیں تھیں اب جو کیوٹ کا ہی پرسنگ اگر آتا ہے تو کیوٹ نے خود اپنے موہ سے اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو نیٹی جاتے ہیں اور جن کا چھایا بھی لوگوں کے پڑھنے پہ یہ ہوتا ہے آنند مادو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک دھرم کے گرند سے اس طرح کے باتیں اٹھا کر ان کی نندہ ہونی چاہیے تو پھر ہر دھرم کی کتاب کا اسی طرح سے وشلشن ہونا چاہیے آپ مانتے ہیں آپ سہمت ہیں اور آپ کہیں گے آپ اس کا سمرتھن کریں گے کہ ہر دھرم کے گرند کی کتاب کو کھولا جائے اور اس میں اس طرح کی باتوں کو نکال کر اور ان میں صحیح غلط پبلکلی کہا جائے آنند مادو جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو اس میں نشید روپ سے جو بھی چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو سماج کو بٹنے کا کام کرتی ہیں ان چیزوں پر تو ایک پر دھیان دینا ہی چاہیے اس میں کہیں کوئی دھومت نہیں ہے اور ہم لوگ رام بھگوان رام کو آدرش بانتے ہیں اور ہم ان کے پوجا کرتے ہیں ہمارے گھر میں تصویر بھی آتے ہیں روز صبح ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ان کی ارچنا کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو باتیں کہیں گے اس کے سندر کو بھی دیکھنا ہے رامائن میں بھی جو باتیں کہیں گے اس کا سندر سمجھنی کیا بشکتا ہے ایک سکتا ہے